الحمدللہ حمدن کسیرن طیبن مبارکن صلو علیہ سرمدہ صلو علیہ دائیما و مبارکن صلو اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آلاللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الازیم والفرکان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین المطین الكریم و نحن لذالک لمن الشاہدین بشاکرین والحمدللہ و بالعالمین درود پاک پرنی اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا حبیبنا تبیبنا مولانا محمد مائدم الکرم صلات و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سر شام سے لے کر اب تک ناتوں کا خوبصورت گلدستہ بہت دیر سے آپ سماعت کر رہے ہیں زندگی کی پہلی تاریخ ہے آپ سے ملقات کے شرف حاصل ہو رہے ہیں اللہ رب العزت جنابِ برکت کو اور ان کے بھائیوں کو اور برکتیں آتا فرمائے جن کی یاد میں یہ محفلِ ملادِ پاک این اقاد کیا گیا ہے اللہ انہیں جرکت جنت میں برکتیں آتا فرمائے ہیں لائکِ مبارک بات ہیں تمامی حضرات چاہے جس محبت میں آپ تشریف فرما ہو اس ٹھنڈے کی آگوش میں آپ بیٹھے ہیں میں چاہوں گا چند منٹوں تک آپ سے کلام کریں اور دیکھیں کہاں تک میں آپ تک پیش آسکتا ہوں فقط اتنی باتیں ہیں کہ کچھ سبق ہم نے پڑھا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں میری کیا بسات میری کیا مجال کہ میں آپ کو نصیحت کر سکوں یا میں آپ کو کسی طرح کا حکم دے سکوں ہاں اتنا ہے کہ کچھ سبق پڑھا ہوں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ممکن ہے ان سبقوں میں سے کچھ سبق آپ نہ پڑھے ہوں شاید وہ سبق آپ کے ذہن میں گس جائے اور اس پر ہم اور آپ عمل پہنا ہو جائے اس کے ساتھ ایک اور گزارش کروں گا جو لوگ باہر گلیوں میں کھڑے ہیں اندر کافی جگہیں خالی ہیں میری نظروں میں وہ جگہ لے کر بیٹھ جائے یقین مانو چورا ہے یا باؤنری لین پہ کھڑا ہونا کوئی مطلب نہیں نہ یہاں سے کوئی چھکا چلے گا نہ کوئی چوکا ہوگا اب بنداز رہیے یہاں آ کر بیٹھ جائے اگر میری آواز وہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو میں لبکشاہ اسے پستر سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں استعداد کروں مولا مولا تو خشک و تری پر قادر ہے مشکل میری آسان کر مولا تو خشک و تری پر قادر ہے مشکل میری آسان کر ساحل کے طرف کشتی نہ سہی طرف یہ ساحل کشتی کر اے اللہ جو کچھ میں بولوں پہلے مجھے عمل کی توفیق قطع فرماؤ ساتھی ہم تمام سامائین کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرماؤں حضرات آئیے سب سے پہلے برائے حصول برکت چند جملے آپ تک میں پیش کروں میرے آقا صلورے کون و مکان صلو اللہ علیہ وسلم کے پیغام محبت آپ کی سماتوں تک بڑی خوش نصیبی ہماری اسٹیج پہ سے مائنہ شخصیتیں تصیب فرما ہیں آئیے ان کے توسل سے کچھ پیغام آپ تک میں پہنچاؤ میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم تخبیر نہیں تمہید ہے میرے آقا سروری کون و مکان صلو اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انمال آمال بنیاد انمال آمال بنیاد عمل کا دار و مدار نیجت پہ ہے چاہے وہ طلبہ ہو یعنی پڑھنے والے اسٹوڈینٹ ہو کالیج والے ہو روجگار ہو بجنس کرنے والے ہو دکاندار ہو نوکری والے ہو کچھ مسئلے ہیں پہلے مسئلے کو سننیں بعد میں تقریر ہم آپ سے سننا آتی رہیں گے پہلی ملاقات ہیں میں چاہتا ہوں جو میرا وصول ہے میں وصول پیش کر دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انمال آمال بنیاد عمل کا دار و مدار نیجت پہ ہے حضرات میرا مسئلہ یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیجت پہ ہے میں بتاؤ آپ کو انسان کے مقدر میں جو لکھا ہے وہی انہیں ملنا ہے نہ اس سے زیادہ اس کو ملتا ہے نہ اس سے اس کو کم ملتا ہے اب وہ انسان چاہے چوری کر کے حاصل کرے ایمانداری سے کرے محنت سے کرے کسی کا مال غصب کر کے کرے چاہے جیسے بھی کرتا ہے اس کو ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اِنَّمَ الْعَامَالُ بِالْنِيَادِ پیارے باتوں کو سمات کریں اور دل میں کہیں اگر جگہ ہے تو جگہ دینے کی کوشش کریں اور پہلے اتنا چان لیں کہ اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی بھی زمانت بن جائے گی میری بھی زمانت اور جن کی یاد میں منایا جا رہا ہے ان کے لئے بخشیس کی زمانت بن جائے گی میرے آقا سرورِ کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے صبح کو آپ نکلیں نیت کو دروست کر لیں سب سے پہلے ہم نیت کو صحیح کریں جب ہم کام پہ نکلیں روزی پہ نکلیں تجارت پہ نکلیں دکان پہ نکلیں گھر سے خدم باہر نکالیں تو اپنی نیت یہ صحیح کر لیں کہ اے اللہ آج کی صبح سے لے کر شام تک وہی رزق مجھے عطا کرنا جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے اے اللہ مجھے حلال رزق عطا کرنا یاد رکھو میرے پیارے اگر گھر سے نیت کر کے اچھی چلتے ہو تو میرے آقا فرماتی ہیں اگر باوضوح باغسل باغو پویتر کے ساتھ گھر سے خدم آپ نے باہر نکالا جب تک آپ واپس نہیں ہو لیتے ہیں تب تک آپ فریستوں کی حفاظت میں رہیں گے اور جب تک آپ گھر واپس نہیں ہوتے ہیں مسلسل آپ کی نام آمال میں نگیا لکھی جاتی ہے ملنا کتنا ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے بس ہی اس مسئلے کو یاد رکھیں ملنا وہی ہے جتنا میرے مقدر میں لکھی ہیں تو کیوں نہ ہم اچھی نیت کر کے گھر سے نکلے تاکہ مجھے ملنے کا بھی سباب مل جائے اور قدم قدم جتنا چلیں اس کا بھی ہمیں سباب مل جائے اس لئے میرے پیارے اچھے کام کرو اگر آپ گھر سے قدم نیت خراب کر کے نکالتے ہیں فلانے کا مال لٹنا ہے فلانے کا گلہ دبانا ہے فلانے کا غصب کرنا ہے آج فلانے کی چوری کرنی ہے فلانے کی جگہ پیچانا ہے مالوں کو ہڑپنا ہے تو یقین مانو نہ آپ نیکیوں سے بھی آپ محروم رہو گے ہر حالات میں آپ محروم رہو گے ہاں اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے آپ کو اتنا مقدر میں جو لکھا ہے وہ ضرور وہ آپ کو عطا فرمائے گا چاہے آپ کو جیسے عطا فرمائے گا اس لئے آپ اچھے کام اچھ نیتوں کر کے گھر سے قدم باہر نکالیں ایک مسئلہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نیت اچھی کرتے ہیں تو نیتوں کا صلح ضرور اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے ایک اور حدیث علماء کرام سے آپ نے سنا ہے کہ رات کو اگر با وضو با غسل سو رہے ہیں درود پڑھتے پڑھتے سو گئے زندگی اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں اسی عالم میں ہماری زندگی کا آخری لمحہ دم توڑ دے اور ہماری روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے زمانے کا سارا قانون بدل سکتا ہے میرے نبی کا پیغام بدل نہیں سکتا میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دین وہ شہیدوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا میرے پیارے صبح تو جب آپ گھر سے قدم باہر نکالے ہو وضو گھر سے قدم باہر نکالے وضو کیا باوضو چلا راستے میں ناگہا زندگی کا کوئی لمحہ مقرر نہیں ہماری روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی چاہے کسی حادثے میں چلی گئی تو میرے آقا کا پیغام یقیناً سامنے میں ہے جب تک آپ واپس زندہ ہیں تب تک آپ کے نام آمال میں نیکیاں لکھی جائے گی ناگہاں اگر ہماری روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تو کل قیامت کے دین مجھے شہیدوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا اچھا کام اچھی نیت اچھے صلاح کی ساتھ چلو آگے کی بات خاص کر نوجوانوں کے لئے اور تمام سامین کے لئے جناب شہراء کرام کی اچھی آواز ہمیں پسند آگئی نقیب صاحب کی آواز ہمیں پسند آگئی کسی کی خیرت کی آواز ہمیں پسند آگئی اس کو ہم نے ریکارڈ کیا اور ہیلو ٹون رینگ ٹون کے ہم نے ان کی آواز کو سیپ کر لیا کسی کو بڑی محبت ہے سنو نوجوانوں آخری مسئلہ ہے تین مسئلے میں بیان کرتا ہوں اس کے بعد میں بیان نہیں کرتا ہوں تقریر بولتا ہوں یقیناً آپ مرزل آزا فرمائیں کچھ نوجوانوں کو سچی محبت ہے گمت خزرہ سے کعبہ محظم سے بیت المقدس سے خاجہ غریب نواز سے ہندلولی سے مقدومے کے چوچا سے بزرگوں کے آستانے سے گمت کی تصویر کو اب کھیچا اور تصویر موبائلوں پہ عویسہ کر لیا اسکرین پہ ٹچ اسکرین پہ یا کسی بھی اسکرین پہ اب میں آپ سے مسئلہ آپ ہی کو جواب دینا چاہتا ہوں بتاؤ وہ مبارک چیز ہے یا نہیں ہے اچھی چیز ہے گمت خزرہ مبارک چیز ہے کیا بے وضو آپ اس کو چھونا پسند کریں گے بے غسل اس کو چھونا پسند کریں گے ناپاک چھونا پسند کریں گے بار بار آپ کی اسکرین پہ انگلی ناپاک ٹچ ہو رہی ہے بتاؤ کیا درست ہے وہ آپ استنجا خانے میں ہیں آپ کے موبائل نے کسی محبوب نے آپ کو یاد کیا اور فوراں آپ کا رنگ ٹون بجا اللہ اکبر اللہ اکبر یا جنابِ ناد خان صاحب کی ناد گنگنائی قرآن کی آیت گنگنائی اور آپ لیٹن کھانے میں ہو پشاب خانے میں ہو ناپاکی کے حالت میں ہو کسی بھی جگہ پہ ہو اور آپ کو آپ کی محبوب نے یاد کیا اور آواز کس کی نکلی اللہ اکبر کی کہا لیٹنی کھانے میں پشاب خانے میں ناپاک جگہ پہ اب مجھ سے مسئلہ مت پوچھنا نہ ان علماء سے پوچھنا خود فیصلہ کر کے بتاؤ کیا یہ دیئے اگر درست ہے تو کرو اگر درست نہیں ہے پیارے تو ایسی آوازیں نہ لگاؤ جس سے گناہ کا سبب بن جائے یا بے عادت نہ لگا یاد رہے گا پیارے جی آئندہ انشاءالسیس رینگ ٹون ایسی لگاؤ جس سے آپ کو صرف یہ پتا چل جائے کہ مجھے کسی نے یاد کیا ہے تصویریں ایسی عویزہ کرو اسکرین پین جس سے یہ پتا چلے کہ کچھ ہے یا نہ ہے مبارک چیزوں کی تصویریں عویزہ نہ کریں ان چیزوں سے ہم اور آپ پرہز کرنے کی کوشش کریں تیسرا آخری مسئلہ کوئی بھی کام آپ کریں دکھاوے کے لیے نہ کریں انم العامال وبنیات کی تحق دکھاوے کے لیے نہ کریں اگر کوئی انسان بی چوراہے پہ نماز پڑھ رہا ہو علماء موجود ہیں بی چوراہے پہ نماز پڑھے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میرے دیکھا دیکھی کوئی اور نماز پڑھنے لگے میں چھت پہ نماز پڑھوں تاکہ دوسرا دیکھ کر کے نماز پڑھنے لگے اس کو اس کا سجدے کا بھی سباب ملے گا دوسری عبادت کرے گا اس کا بھی سباب ملے گا اور اگر وہی نیت خراب ہو جائے تاکہ مجھ کو دے کر کے زمانہ پڑھا پرہزگار کہے نمازی کہے دانی کہے پرہزگار کہے کہ جہاں چاہتا وہی نماز پڑھتا ہے دیکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا سجدہ اس کے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے اس کی عبادت اس کے چہرے پہ مار دی جاتی ہے دیکھاوے کے لیے اگر کوئی حج و سکات کرتا ہے دیکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو نہ اس کی عبادت قبول ہے نہ اس کا کوئی زکاة قبول ہے اس کے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے ایک ہاں سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو ایسے کام کرو میرے پیارے کہ جس سے آپ کو پتا چلے آپ کے رب کو پتا چلے لینے والے کو پتا چل جائے اس لیے دیکھاوے کا کوئی کام نہ کریں دل لگا کر دور دے پاک پڑھیں اللہم سیدنا و شکیانا حبیبنا تبیبنا مولانا محمدین ماجد بالکرم صلاة اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے تیسی کے ساتھ میں اپنے آپ کو اپنے ہاں سے آغاز ہوں کہ سپہ سلار کے ہاتھوں سے خنجر کام چاہتا ہے اب آپ بیدار ہو جائیے بہت دیر تک آپ سبحان اللہ کہیں شائروں کی دنیا آئیسی ہوا کرتی ہے وہ دل تو دل ہے کتنے کے جب پر بھی قبضہ کر بیٹھتے ہیں یہ شائروں کی شائری ہوا کرتی ہے مقرر تو دل پر ہی قبضہ کر لیں یہی بڑی بات ہوا کرتی ہے ورنہ اکثر و بیشتر لوگ یوں ہی بھاگنے لگتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جم اور تھم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں زندگی کی پہلے ملاقات ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں چونکہ پتیلی کی ہر دانے کو چون کر دیکھا نہیں جاتا ایک دو دانے سے پوری پتیلی کا پتہ چل جاتا ہے سپے سلار کے ہاتھوں سے خنجر کھاپ جاتا ہے ہمارا ہمارا نام سنتا ہے تو لشکر کھاپ جاتا ہے ہمارا تجھے خوف خدا ہرگز نہیں اے آج کے انسان تجھے خوف خدا ہرگز نہیں اے آجِ انسان خدا کی خوف تو وہ ہے کہ پتھر کھاپ جاتا ہے اور بتاتی ہے یہی تاریخ کہ بن جاتا ہے سمندر میں رستے بتاتی ہے یہی تاریخ کہ بن جاتا ہے سمندر میں رستے ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے سمندر کاپ جاتا ہے ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے سمندر کاپ جاتا ہے آئیے پرانے مقدس کی آیت مقدسہ کا ترجمہ پیش کروں کنتم خیرہ امتیم اخریجت لننا سیت عبرونا بالمعروفی و تنہونا علی المنکر بڑی خاموسی کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ اب ملازہ فرماری ہو تھرے آئیے دل جمعی کے ساتھ ملازہ فرمائے آقا دو جہاں کے پیغام محبت اور ناصل ہونے والا قرآن کا محبت بھرا پیغام ایک انسان اپنی کامیابی کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کرتا ہے ایک انسان اپنی بھلائی کے لیے نہ جانے کوششیں کرتا ہے ایک انسان اپنی ترقی کے لیے کہ مجھے کوئی بھلا کہہ دے مجھے کوئی اچھا کہہ دے ایک انسان کو کوئی اچھان اچھا کہہ دیتا ہے وہ انسان اس کی زندگی بھر اس کے احسان کو بھولتا نہیں ہے ایک انسان کی انسان کی بھلائی کرنے والا انسان جب اسے بھلائی بیان کر لیتا ہے سارے زمانے میں وہ اس کا بھلا ہو جاتا ہے آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنی خشمت پہ ناز کرو اپنے آپ پہ ناز کرو میں بتانا چاہتا ہوں ایک انسان ایک کالیج کا اسٹوڈنٹ اپنے چریتر پرمان پتر پہ اپنے کریکٹر شاٹی فیقت پہ جب اس کا پرنسپل مہر لگا دیتا ہے اب وہ کریکٹر ساٹیفیکٹ کبھی تھانے میں کام آ گیا کبھی کچھری میں کام آ گیا کبھی نوکری میں کام آ گیا کبھی زمانے میں کام آ گیا ایک غرامیل انسان جب انسان کے اوپر کسی پردھان نے مہر لگا دیا ہے تو آپ اس غرامیل انسان پر مہر جیسے ہی لگی سارا زمانہ وہ پھولے نہیں سماتا ہے ایک انسان نے اس کے چریت پر مہر لگایا ہے ایک پردھان نے مہر لگایا ہے کہ یہ انسان بہت اچھا ہے چاہے وہ لکھنے والا جیسا ہو لکھوانے والا جیسا ہو لکھنے والا بھی جیسا ہو سکتا ہے مگر یاد رکھو اسلامی شیزہ دو جب ایک انسان نے اچھا کہہ دیا ہے کوٹ بھی اسے اچھا کہہ رہا ہے کچھری بھی اسے اچھی کہہ رہی ہے تھانا بھی اسے اچھا کہہ رہا ہے اے لوگو یاد کرو ایک انسان کو جب انسان نے بہتر کہہ دیا سارے زمانے میں وہ بہتر ہو گیا ناز کرو جب ایک مومن کو قرآن بہتر کہہ رہا ہو رب کائنات بہتر کہہ رہا ہو اب کتنا بہتر ہوگا کن تم خیرہ امت اخری جتلی ناز کن تم خیرہ امت تم بہترین امت ہو تم اچھی امت ہو